موزی سرکار دھارمی قسطلوں کو بڑھاوا دینے سے میں پریاثرت ہے تو بھارتی ریل نے بھی اسپیشل پیکیج میں دھارمی قسطلوں کی اور رکھ کر لیا ہے راماڑ یاترہ کی سفلتہ کے بعد اب یاترہ نئی سوبیدھاؤں کے ساتھ چوبیس اگس سے شروع ہوگی آئی آر سی ٹی سی کی اور سے دلی کے سفدرگنج سٹیشن سے شروع ہونے والی ریل یاترہ میں راماڑ کے دو پرمک کرداروں مریادہ پورچوتم بھگوان رام اور ماتا سیتک کے جنمستل کے درشن کرائے جائیں گے دلی سے کانپور اور لکھنو ہوتے ہوئے یہ ٹرین بھگوان رام کی جنمستلی ایودھیا اور ماتا سیتک کے جنمستان جنکپور جائے گی جنکپور ورطمان نے نیپال کا حصہ ہے آئی آر سی ٹی سی کے مکہ خشیطری پربندک عجید کمار سینا نے بتایا ہے کہ مردیموریگی پریواروں کی صدہ کے لیے قسط میں بھی بھوکتان کا پرادھان کیا گیا ہے ایک شکیاتری قشطوں میں بھوکتان کر کے اس یاترہ کا آنند لے سکتے ہیں اس یاترہ میں کل 19 رات اور 20 دنوں تک کے چلے گی بکسر بنارس پیار راج چترکوٹ ناسک ہمپی رامیشور کانچی پرام کے بھرمڑ کے ساتھ یاترہ پون ہوگی پراؤ دیئے گئے ہیں جہاں پہ آپ بوڈنگ کر سکتے ہیں جس میں علیگر اسٹیشن، ٹونڈلا اسٹیشن، کانپور اسٹیشن اور لکھنو اسٹیشن ہے جہاں سے آپ بوڈنگ کی صوبیتہ آپ کو پرابت ہے اس کے بعد پہلا پراؤ پربوس رام کی جنمستلی آجودہ میں ہوگی اس کے بعد سیتا مڑھی کے آگے پھر جنکپور دھام جو نیپال میں سے تھے وہاں جاتے ہیں وہاں سے واپسی جب ہوتی ہے تو بکسر ہوتے ہوئے وارانسی پہنچتے ہیں اور وارانسی سے پھر پریاغ راج چترکوٹ ہوتے ہوئے ہم ہم ناسک ہمپی اور پھر ہم صدور دکچین میں رامیشورم پہنچتے ہیں اور وہاں سے پھر کانچی پورا بھدرا چلام ہوتے ہوئے ہم واپس دلی سب در جنگ کو آتے ہیں تو جن کے پاس کیے تھوڑی سی کا کوچھ ہے تو نین آئے ورک کیوں کہہ لیں کہ لوڈی کلاس لوڈی کلاس لوڈی اگر اس کی کسی کی اپیچھا ہے ہم جائیں تو کی ایسی آتراؤں پہ جانے کا بڑا خیل ہوتا ہے جاؤں سے لوگوں تو اس کے لیے بھی ایک بیوکہ اس میں کی گئی اگر میں آترا بتاؤں تو نیونتا 26 روپے پرٹی ماں کی ادایتی سے بھی آخر سی آترا کو ابھیل کر سکتے ہیں